جو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں امیر بننے کے دس اپائے تو اگر آپ ہماری چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کر لیجئے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے تو کیجئے امت کیجئے اس سے نہیں مطلب ہے لیکن اگر آپ سچ میں امیر بننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے ہوئے دیکھیں کیونکہ یہی آپ کے لئے معنی رکھتا ہے کہ آپ کس چیز میں کتنا سمیں دے رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک منٹ دیکھ کے دو منٹ دیکھ کے آپ ویڈیو پہٹا دیجئے اس کے بعد کہیے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ملا نہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھئے آپ کو امیر بننے کے اپائے دس بتاؤں گا ان میں سے آپ کے لئے جو کارگر ہوں گے اس کو بھی بتاؤں گا سیمت آمدنی کے بعد بھی اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آج سے ہی بچت سرو کر دیجئے جیون میں کمانا بچانا ضروری ہے لیکن اپنی بچت پر سب سے ادھک ریٹرن کمانا امیر بننے کی بنیادی سرط ہے جارہ تر لوگوں کا سپنا امیر بننا ہوتا ہے لوگ جلدی سے جلدی کرنپتی بننا چاہتے ہیں لیکن سبھی سپن نہیں ہوتے ہیں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سپنے کو پورا کر پاتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سندر گھر سکت سالیکار اور ساندار چھٹیاں خریدنے کے لئے پریاد دھن ہو لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ امیر ہونے کا واسطوں میں کیا مطلب ہے اور اس کے لئے کیا آوستیت ہے سیمیت آمدنی کے بعد بھی اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آج سے ہی بچت شروع کر دیجئے جیون میں کام آنا بچانا ضروری ہے لیکن اپنی بچت پر سب سے ادھک ریٹرن کمانا امیر بننے کی بنیادی سرط ہے آئیے جانتے ہیں امیر بننے کے سب سے مہت پونڈ منتر اپنے کوسل کا اپیوب اپنا بیجنس کھڑا کرنے میں کریں کسی ایک چیز سے بہتر کرنے کو اپنا لچے بنائیں اس پر کام کریں اسے سیکھیں ابھیاس کریں اس کا ملیانکھن کریں اور اسے پرسکرٹ کریں آپ پائیں گے کہ ادھکانس کھیل کھلاڑی یا منورنجن کرنے والے کرونپتی ہیں اور یہ زائز لیے ہے کیونکہ وہ اپنے کوسل کا پوری طرح سے اپیوب کر رہے ہیں یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ اچھے ہیں تو سمبھاؤنا ہے کہ آپ اس سے کافی ریٹرن پرابط کر سکتے ہیں یا ایک بسیش شیطر کے سیرس ہونے کی ایک ہی ادھارنا ہے جب آپ کسی چیز میں سروس ریشٹ ہوتے ہیں تو آپ آتے ہیں کہ اوثر آپ کے پاس آتے ہیں کسی چیز کا بسیش اگے بننے کے لیے مہت پونڈ کی ہے کہ کبھی بھی صدھار کرنا بند نہ کریں سفر لوگ خود کو بہتر بنانے میں سمیں ارجا اور پیسہ لگاتے ہیں اور یا آپ کے لیے اب تک کا سب سے فائدے مند نبیس ہو سکتا ہے آرمب کرنے کے لیے پتا کریں کہ آپ کس کاؤسل کو بکسٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایک چیز پر دنیا کے دس سروس ریش لوگوں کی سوچی بنائیں اور اس سوچی کا اپیوگمان دنڈ کو پریباسٹ کرنے کے لیے اور سروس ریش بننے کی دشاں میں اپنی پرگت کو ٹریک کرنے کے لیے کریں دوسرا زیادہ بچائیں جلد شروعات اگر کسی نے پچی سال کی عمر سے شروعات کر دی تو صرف ایک لاکھ روپے سالانہ کا نبیس اسے ساٹھ سال کی عمر میں پانچ کرون روپے کا مالک بنا دے گا اس کے لیے بارہ پرسنٹ سالانہ ریٹرن کا انمان لگایا گیا ہے اگر نبیس شروع کرنے میں دس لاکھ دس سال کی دیر ہو جائے تو اتنی ہی سمپتی جھٹانے کے لیے زالانہ نبیس ساڑھے تین لاکھ روپے کرنا پڑے گا اگر آپ پیتالیس لاکھ کی پیتالیس سال کی عمر میں بچہ شروع کریں تو اگلے پندرہ سال میں پانچ کرون جھٹانے کے لیے آپ کو سالانہ بارہ لاکھ روپے کا نبیس کرنا ہوگا تیسرا خرچ میں سمجھداری کریڈٹ یا ڈیوٹ کارڈ کا بہت ادھیک استعمال نہ کریں جب بونس ملے تو اسے بھی ایک سیلری کی طرح مان کر خرچ کریں اور بچت کریں چوتھا بچت بڑھائیں کیونکہ کیون ہے جروری سالانہ بچت کی رقم بڑھاتے رہنے سے آپ اپنے ویتی لچے کو جل پرابط کر سکیں گے اس کی مدد سے آپ بڑے لچے کو بھی آسانی سے پرابط کر پائیں گے اگر آپ بچت میں بڑھتی نہیں کر پائیں گے تو مہگائی کی وجہ سے آپ کی بچت میں اصل بڑھتری نہیں ہوگی اس ٹپ اگر اب اس سپ آپ کی ضرورت اور لچے لپن کے حساب سے ہوتی ہے ہر کسی کے لئے ضروری نہیں کہ سال میں سپ کی رقم میں 10% بڑھتی ہو جائے اس حساب سے آپ چاہیں تو 5 پیش دی بڑھتی ہی کر سکتے ہیں 5 صحیح جگہ نبیش کریں اپنی بجت کا نبیش صحیح جگہ پر کریں گے تو آپ کو بہترین ریٹرن کمانے میں مدد ملے گی نقصان کا ڈر بہت سے لوگوں میں لاب کی خوشی سے ادھیک اثر ڈالتا ہے آپ کو اس ڈر سے باہر نکلنا ہوگا سادارہ طریقہ اپنا پورٹ پولیو کو بہت سامان رکھیں بہت سے نبیش اتفاد لے کر اپنا پورٹ پورٹ پولیو کمپلیکس نہیں بنائیں کئی نبیش ریٹرن کو لے کر امید پالنے کی گلتی کرتے ہیں اتیاسک ریٹرن کو دیکھتے ہوئے ہی امید لگائیں آٹو انویسٹ کریں نبیش کے انشاہ سن کو بنائے رکھنا ضروری ہے لمبی اوڑی سپ شروع کریں نیمیت انترال پر پورٹ پولیو کی سمی اچھا کریں فنڈ کھا دوسرے کام میں نہیں کریں نبیش کو لچھ سے لنک کریں کسی ایک لچھ کے لیے کیے جا رہے نبیش سے دوسرا کام نہیں کریں اس سے آپ کو فنڈ سمی سے پہلے نکالنے کی ضرورت پڑے گی اور نبیش صحیح طریقے سے نہیں بڑھ پائے گا نو امرجنسی فنڈ نبیش کو سرچھت بنانے کے لیے ایک طریقہ امرجنسی فنڈ بنانا بھی ہے امرجنسی فنڈ کو آپ کو آکاسم مدد دے گا ایسے میں کسی خاص لچھ کے لیے آپ کا نبیش اپنا کام جاری رکھے گا دس ما لوگ انوالے نبیش میں لگائے پیسے نبیش کو سرچھت رکھنے کا ایک طریقہ یا بھی ہے کہ آپ لوگ انوالے وکلپوں میں لگائیں ایک تو ان میں سمیس پہلے نبیش بنانے کی سویدہ نہیں ہوتی اور اگر آپ کسی وجہ آپ کو ہمارے ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمارے جیون پر بہت پڑھا پڑھتا ہے اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ سیئر کر کے ویڈیو کو لائک جرور کریں تو دھنی باد ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ویجٹ کریں